اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ ہارٹ ہوں گے دعا آپ جہاں رہے خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آج کے میرے پاس یہ کری لیوز کے جو پلانٹ ہے یہ ہیں تو یہ ابھی اس کے ساتھ ایک رائپ ہوا بھروت بھی ہے یہ ایک دکچہ ہے ابھی یہ والا اب یہ میں نے دیکھیں کہ کافی طرح اس کے بڑے ہو گیا نا تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ ان کو سوڑی سوڑی اپا سے کٹائی کر لیں کہ یہ پتے اتار لوں نا تاکہ یہ گروہ سچی طرح کر سکیں اس کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے پتے لگے ہوئے ہیں بہت اچھے ان کے پتے اور گھنے ہیں اور میرا بڑا در خفا ہوا ہے تین چار دن اتنی گرمی بہت زیادہ گرمی پڑ گیا نا تو میرا میرے اپنی سوڑی کی طبیت خراب تھی تو میں نے ان کو ایک دن کے لئے صرف پانی نہیں دیا تو اب یہ دیکھیں میرا یہ لیمن کا پودا جل گئے دوب سے اس کے ساتھ یہ لیمن لگے ہوئی تھے نا یہ دیکھیں لیمن لگے ہوئے تھے پھول اس کو لگے ہوئے تھے اس دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوئے نا کہ تھوڑے تھوڑے لیمن لگے ہیں پھر پیچھے سے اور انہوں نے پھول لینا شروع کر دیئے تھے نا جیسے یہ دیکھیں یہ ایک سائز کا لیمن ہے یہ دوسرے سائز کا لیمن ہے یہ بھی دیکھیں چھوٹا سائز کا لیمن ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ پھر نیچے سے پھول لے رہا ہے یہ دیکھیں یہ تین اس کے ساتھ سائز کے فروٹ لگا ہے اور یہ دوبارہ سے لے رہا ہے پھول لیکن اس سے میرا بڑا دل خفا ہوا ہے یہ پورا میرا جو پلانٹ ہے یہ سوک گیا ہے ایک دن میں ایک دن میں یہ سوک گیا ہے اب میں سوچ لیوں کہ اس کو میں تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش کروں کیونکہ میں نے دیکھا یہ عمومن سوک کے نیچے سے اس سے کھٹی کا پودا نکل آتا ہے ایسے میرے ساتھ ایک دو پلانٹ کا ہوا ہے میرے پاس کافی سارے لیمن کے پلانٹ سے تو اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گے کہ یہ ٹھیک ہوئے کہ نہیں کیونکہ میرے پاس ایک پہلے لیمن کا پودا تھا وہ تھائی لیمن وہ بھی اس طرح بہت بارشے ہوئی تو اس میں وہ خراب ہو گیا تو میں نے اس کو الحمدللہ اس کی اندر کچھ چیزیں ڈالی میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی تو وہ دوبارہ سے مات چالا زندہ ہو گیا ابھی وہ گروت کرنے شروع کرے گا میں نے اس کی کھٹائی کی تو اس کے ساتھ بھی فروٹ لگا ہوا تھا تو اس طرح خراب ہو گیا وہ پارش کے پانی ٹھیک نکل ہے جیسے خراب ہو گیا تھا تو اس کو بھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ سروائیو کر جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے کہ کچھ کچھ یہاں یہ دیکھیں یہ کچھ کچھ یہاں ابھی نہیں ہوا نا بہتر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھارہ سے ٹھیک ہو جائے یہ واپس زندہ ہو جائے تو میں آپ کو بتا رہی تھی یہ کری لیوز یہ آپ اس کی قسم دیکھیں اس کا پتہ اس کی شیپ دیکھیں یہ والا دیکھیں اور ایک اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی شیپ پلکچ چینج ہے اس کا کلر پتے کا اور اس کا اور آپ کو بتاؤں کری جیس والا ان میں فلیور ہے لیکن اس کے باوجود ذائق نہیں خوشبو وہ ہی ہے کری لیوز والی لیکن ان کا فلیور چینج جائے اس کا اور وہ جو میں آپ کو آپ دکھاتی ہی ہے اس کے لئے ایک پوڑ کے آپ کو دکھاؤں گی اس آس میں لاؤک ہے یہ دیکھیں اس کا پتہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ دونوں کے لیوز پلانٹ ہے یہ والا ماشاءاللہ سے تو اس کی یہ کسی اور کائنڈ کا ہے اور یہ کسی اور اس طرح کا ہے اس کی ملائم ہے پتے چوڑے ہیں پتے زیادہ اچھے گرین ہے ڈارک لش گرین اور یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ایسے یلو شٹون کی طرف ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے اور اس کا لمبا چوڑا پتا ہے اور اس کا کام چوڑا پتا ہے اور باقی شیپ خوشپو خوشپو تو کری لیے اس جیسے دونوں کی لیکن کلیور میں تھوڑا سا چینج ہے یہ جو ہے نا یہ زیادہ سٹرانگ فلیور ہے اس کا اور اس کا تھوڑا سا مائلڈ ہے یہ سٹرانگ فلیور والا ہے اور اچھی اچھی خوشپو ہے اس کے پر ایک زیادہ خوشپو ہے دونوں کری لیوں سے ہیں ہم ایسا کر لیے ہیں یہ نیپودے اس کے نیچے نکلے ہوئے ہیں ہم ان کو ادھر سے نکالیں گے کملوں میں سے یہ چھوٹا سا چھوٹا سا منی سا یہ دیکھے کری لیے اس کا پلانٹ ہے ادھر میں نے الادہ بھی لگائے ہوں ادھر بھی نکل رہا ہے ایک چھوٹا سا یہ سارے ان کو ہم ادھر سے نکال کی اور بڑے والوں کو ٹیم کر رہیں گے چھوٹے والوں کو الادہ کر کے لگا گئے تو ان کی گروہ تکرم فوکس کریں گے اور یہ والا جو آپ کو میں نے دکھایا ہے یہ الادہ لگا ہوا ہے یہ بھی اچھا خاطر ہے ماشاءاللہ سے اس کے بھی دو تین پلانٹ نکلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہ جو آپ کو دوسرا دکھایا ہے اس کے ساتھ تو آئے ہوئے تھے بی جس کے بنے ہوئے تھا فروٹ بنا ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ نہیں بنا فروٹ نا یہ جب فروٹ دے گا تو پھر ہم اس کے بھی فروٹ کو لگا کے ان سے نیک ہوئے بنائیں گے اس میں نے باشا اللہ اس سال اتنا فروٹ لیا ہے کہ گچھوں میں اس کے ساتھ بھرا بھرا لگا ہوا تھا اور بہت زیادہ بارش کی وجہ سے گرہ بھی ہے میں نے بویا بھی ہے اور کچھ دنوں تک اس کے پلانٹ نکلیں گے تو ہم ان کو پھر دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ تو اس کی یہ تین یہ بہت انچی ہو گئی ہے نا تو ان کو ہم کاٹ کے اب میں سوچتے ہم اس کو کدھ سے کاٹوں گے تو کدھ سے ہم کاٹیں گے تو نیو گروت کہاں سے ہوگی وہ دیکھیں گے ہم اس طرح سے اس کو کاٹیں گے کچھ بڑا سا پلانٹ ہوں گے تقریبا ساتھ فٹ سے بھی آٹھ فٹ ہوں گے ہوگا ہاں بلکل اتنا ہوگا آپ پتہ ہیں آپ کے پاس کریلیو ہے اور اگر ہے اس کا پلانٹ تو وہ کیسے ہے اس طرح والا ہے یہ والا ہے یا یہ والا ہے دیکھیں دونوں کو دیکھیں دونوں کو دیکھیں کٹھیں اب آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوتا آج کا ہوئی لاغ ہمارا یہی تک تھا میرے آپ کو یہ کریلیو کی پلانٹ جو پسند آئے ہوں گے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے کی چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈوں فیمدی میں شیئر کریں اور کمنٹ دیجیں مجھے آپ کی کمنٹس کے انتظار آتا ہے اللہ حافظ